السلام علیکم دوستو ساہی شرکس میں آپ کو شامدید کہتا ہوں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ٹاک ہوں گے ایک مرتبہ پھر سعود ربیہ کے ڈیلی کرونا کیسز بے کابو ہو گئے ہیں مسلسل تین سو پلس کیسز کے ساتھ گزشتہ چوبیس گنڈوں میں سعود ربیہ تین سو چونسٹھ نئے کیسز پر ریجسر کر چکا ہے جو کہ کافی بڑی چیلنج ہیں موجودہ حالات میں کیسز زنبدین بڑھ رہے ہیں حالانکہ جس طرح کے حفاظتی اقدامات کی گئے ہیں اس کے ساتھ تو یہ ہونا تھا کہ جو کیسز ہے وہ کم ہو جائے لیکن اتنے حفاظتی اقدامات کے باوجود بھی مسلسل کیسز جو ہے وہ تین سو سے بڑھ رہے ہیں جو کہ ایک ریڈ الرٹ ہے اب دوستو یہاں بے سعود ربیہ اور تو بڑے پابندیاں لگا ہی سکتا ہے لیکن آج کے وڈیو میں جو ایناؤسپیٹ اس کے آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلو یقینا ہمیں بہت پچ دعویہ ہوگا کہ آخر کیوں ہم نے جو افاظتی قدامات تھے ان کو نہیں اپنایا جو تدابیر تھے ان کو نہیں اپنایا اور اب ہم کو جہے وہ ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وڈیو کو دیان سے انٹرگلازم سے دیکھ لیں اگر آپ بھی سائل شکس چینل پر نئے ہو اور سعود ربیہ کے تمام طرح فیشل اپ ڈیٹ حاصل کرنا چاہتے ہو تو سبسکرائب کر کے نوٹفکیشن ویل پر کلک کر کے آل کو جو سیلیکٹ کر لو تاکہ لیٹس اپ ڈیٹس آپ کو بس ریٹفکیشن ملتے رہے دوزو یہاں بھی بات کرنے والے جو اسلامی کا فیر ہے انہوں نے آج بارہ مساجد کو کرونا ویرس کیسز ریجسٹر ہونے کے بعد بند کر دیا ہے اب ایک مسلمان کے لیے اس سے اور کیا پریشانی والی اور کیا بڑا چیلنج ہوگا کہ اس کے لیے اس کے عبادتگاہ ہی بند کی جائے اور یقینا ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں جو حفاظتی اقدامات ہمارے لیے بنائے گئے جو حفاظتی تدابیر پر ہمیں ایک عمل کرنا تھا ہم نے ان کے دھجیاں اڑا دی اور اب ہمیں اس بات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ جہاں پہ ہم عبادت کرتے ہیں ان جگوں کو ہمارے لیے بند کیا جائے فیلکلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ بارہ مساجد کو آج بند کیا گیا ہے اور یہ سلسلہ نہ رکنے والا ہے اگر آپ حفاظتی تدابیر کو نہیں اپنا دیں ملتا آپ سے ایک نئے وڈے کے ساتھ اللہ حافظ